ان کو پہلے سے بتایا جائے کہ پولنگ کا مقام کیا ہوگا پولنگ کس وقت کنڈکٹ ہوگی اور یہ اطلاع سب کو جانی چاہیے کہ پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں ایک شخص کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا نہ پولنگ کا وقت بتایا گیا نہ پولنگ کا مقام بتایا گیا اور نہ ہی سیکشن 208 الیکشن ایٹ کے لوازمات پورے کیے گئے یہ تو بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور اس پہ تحریک انصاف کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ جب الیکشن ایکٹ کے اندر پارٹی الیکشن کا تحریک کاروازہ کیا گیا ہے تو اس کو کیوں کر وائلیٹ کیا گیا امیدواروں کو یہ موقع کیوں نہیں فرام کیا گیا کہ وہ اپنے کاغذات داخل کروائیں امیدواروں کو مطلع کیوں نہیں کیا گیا بانی ممبران جس میں اکپر اسپابر صاحب شامل ہیں ان کو یہ طرح کیوں نہیں گئی اور بلا مقابلہ نوٹفیکشن جو جاری کیا گیا ہے وہ روز کی خلاف جاری کیا گیا ہے کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو سخت سے سخت کاروائی عمل میں آ چکی ہوتی تو تحریک انصاف کے خلاف یہ کاروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے فراڈ الیکشن کروایا ہے جھوٹا الیکشن کروایا ہے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں تو کیا بجا ہے کہ یہ اتنے عرصے سے قانون کی خلاف فرضی کرتے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو لارڈلائزم سنڈروم ہے وہ جو وہ تینا چور چوری سے جائے ہیرہ پھیری سے نہ جائے یہ چوری سے بھی نہیں گئے اور ہیرہ پھیری سے بھی نہیں گئے چوری بھی کرتے ہیں ہیرہ پھیری بھی کرتے ہیں اگر آپ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس دیکھیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے ساٹھ عرب روپیہ ہتھیا لیا گیا پجاب کے سندھ کے غریب لوگوں کا یتیموں کا بیواؤں کا جو صحت پر جو تعلیم پر جو سڑکوں پر جو عوام کی اوپر خرچ ہونا تھا وہ ایک جرمانہ کے طور پہ آیا اور دوسرا جرمانہ اس سے سیٹل کر دیا گیا زبیدہ جلال صاحبہ کی سٹیٹمنٹ کے کابینہ کے اندر لوگوں نے یہ کہا کہ اس ماملے کو اس طرح سیٹل نہ کریں یہ جرمانہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے مگر پانچ پانچ کیرٹ کی انگوٹیاں مانگی جا رہی تھی القادر کے نام پر جھوٹے ٹرسٹ بنائے جا رہے تھے زمین لی جا رہی تھی کروڑوں روپیہ کاؤنٹوں کے اندر آ رہا تھا اور ایک بیوپار شروع کیے رکھا تھا عمران نیازی صاحب نے اور اس منٹ کی کابینہ بھی شامل تھی اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نو مہی کے حملے کیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہدہ کی یادگاروں کو بسمار کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دشمن کے عزائم کو عملی جامع پہنایا ہے تو آج کس بات کی رائیت مانگتے ہیں آج کیوں کہتے ہیں ہم سب سے بات کرنے کو تیار ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا نہ عدد مکمل کی نہ مدد مکمل کی بڑا بدقسمت آدمی ہیں اور جو سپورٹ اس کو ملی تھی یہ اگر نیک نیت ہوتا اور یہ ہرہ پھیری نہ کرتا یہ چوری نہ کرتا یہ جرائے میں ملوث نہ ہوتا تو یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا مگر نہ صلاحیت ہے نہ نیت ہے اور ڈے ون سے ایک ایجنڈہ تھا کہ مال کمایا جائے اس کے لیے عثمان بزدار جیسے نہ اہل شخص کو پنجاب کا وزیراعلا بنایا گیا دن رات ایک ہی کام تھا بشرا مانکہ کا اور عمران بیاجی کا کہ پیسے کٹھے کرو زیادہ سے زیادہ مال کیسے کمایا جا سکتا ہے اور ون نائنٹی ملین پانڈ کا جو ڈاکہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے اتنا بڑا ڈاکہ نہیں ڈالا اور اس پہ کہہ دینا کہ جی میں اگر چاہتا تو میں باہر کیس کرتا اس میں ٹائم لگ جاتا پیسے ضائع ہوتے بھائی یہ پیسہ آپ کا تھا یہ پیسہ آپ کی ذاتی ملکیت تھا آپ نے ایک شخص کو فائدہ دینے کے لیے اپنے اختیارات کا ناجائر استعمال کیا قوم کو ساٹھ عرب روپے سے محروم کر کے مہنگائی میں اضافہ کیا اور خود ذاتی طور پہ آپ نے گوٹھیاں بھی لی ہیرے جوائرات بھی لیے پلوٹ بھی لیے القادر کی زمین بھی لی تو آج رونا کس بات کا ہے ایک نقل کیلئے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے انٹرا پارٹی الیکشن آپ دوسری پارٹیوں سے سیکھ لیں آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکے تو سخت سے سخت کاروائی طریقے انصاف کے خلاف ہونی چاہیے کہ انہوں نے سیکشن دو سو آٹھ کی الیکشن ایک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کروایا اور جہاں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کیس کے اتعلق ہے سپریم کورٹ یہ کہہ چکا کہ یہ سٹیٹ کا پیسہ تھا یہ ملک ریاض کا پیسہ تو تھا نہیں یہ تو سٹیٹ اور پاکستان کو آنا تھا سرکاری خزانے میں آنا تھا اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت اور دل بے رہن یہ بطیرہ تھا بشرا اور عمران کا تو وہ گوگی پنکی اور کپتان لوٹ کے کھا گئے پاکستان یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا